نمشکار چتر کلا ٹوپک میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت ہے اب ہنند بن ہے میں راکیس باٹی اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں راجستان کی چتر کلاوں کے بارے میں راجستانی جو چتر کلا ہے یہ سٹارٹنگ میں بھارت میں جو چتر بنتے تھے سٹارٹنگ کے جو چتر ہیں وہ اپنے یہاں پہ بنے ہیں اجنتا شہلی کے اجنتا شہلی کے چتر بنا کرتے تھے اجنتا لورا کی گفائیں جو رنگ آباد کے اندر ہیں وہاں سے چتر بنانے کی ایک علا کی شروعات ہوئی اس کے بعد میں راجستان میں کیا ہوا کہ راجستان کے اندر جین ودوانوں نے بھی کچھ چتر بنائے تھے جین ودوانوں چتر بنائے تو یہ دونوں کا مکس شروع ہوا اس کے بعد میں کیا ہوا تھا مغلوں کا آگمن ہوا اور جب مغلوں کا آگمن ہوا تو مغلوں کی جو چتر شہلی ہے وہ بھی مکس ہو گئی تو اجنتا شہلی جین شہلی مگل شہلی یہ شہلیاں مکس ہو کہ اس کا ملا جلا جو ایک روپ تیار ہوا وہی روپ کیا کہلائے تھا راجستانی چتر شہلی کہلائے تھا آنند کمار سوامی جی جنہوں نے اپنی کتاب رازپوت پینٹنگ میں راجستانی چتر کلا کو دھین کی درستی سے چار بھاگوں میں بانٹا اور ویگیانک ٹائپ سے ورگی کرنے اس کا کیا تھا اور وہ چار بھاکوں سے انہوں نے چتر کلا کے چار نام دیئے تھے جیسے نام دے دیا ماروار سکول میوار سکول ڈنڈھاڑ سکول ہاروٹی سکول اس پرکار سے پوری اس ٹوپک کو ہم چار بھاگوں میں چار سکولوں میں اور ان کی شیلیوں میں بانٹ کے ہم لوگ پڑھیں گے پرشن کیسا آتا ہے اس پہ بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے پرشن کہاں سے آتا ہے اس پہ بھی ہم لوگ چرچہ کریں گے ٹھیک ہے زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے کہ اگزام کے اندر اس ٹوپک میں سے سب سے جو شاندار پرشن آتا ہے وہ آتا ہے چار یا پانچ چترکاروں کے نام دیکھ کے اور وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ بتاؤ اس کی شیلی کونسی ہے کونسی چتر شیلی کا یہ چترکار ہے ٹھیک ہے یا پھر ایک جو فیوریٹ پرشن ہے اپنے وہ ہے بنی ٹھنی کے چتر کے بارے میں زیادہ باتیں پوچھی جاتی ہے تو ہم تمام جانکاریوں کے اوپر چرچہ کریں گے جو چیزیں مشکل ہے اس ٹوپک میں جو یاد نہیں ہوتی ہے وہ جو سمجھے ہیں اس کا میں ایک دم شرطیا علاج کروں گا اور اور آپ کو جو یاد نہیں ہوتی وہ باتیں میں یاد کروا دوں گا ٹھیک ہے تو پورے ٹوپک میں بڑی اطریقے سے پورا من لگا کے بنے رہیے کوپی پین اپنے سمبھاڑ کے اور تیار ہو جائیے ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو دیکھو چترکلا ٹوپک کا یہ بھاگ ایک ہے راجستھانی چترکلا کے پرچینتم جو اپلبد گرند ہے وہ جن بھدر سوری سنگرالیا جیسل میر میں رکھے گئے ہیں کیا کیا نام ہے ان کے اوگ نرکتی ورتی اور دس وے کالک ستر چورنی گرند ہے جسے بھارتی کلا کا دویپ ستمب کہا جاتا ہے بھارتی کلا کا کیا کہا جاتا ہے دویپ ستمب کہا جاتا ہے راجستھانی چترکلا کا ادھبہ کا جو کال ہے وہ پندرمی سوڑمی ستابدی کے الگ بھگ مانا جاتا ہے مطلب راجستھانی نام سے چترشلی الگ روپ سے جو پرارم ہوئی سیپریڈ طور پہ پہلے تو مکس چلتا تھا الگ سے شد روپ سے سیپریڈ طور پہ راجستھانی چترکلا کی شروعات ہے وہ کال کب کا مانا جاتا ہے پندرمی سوڑمی ستابدی کا کال مانا جاتا ہے کونسے ستابدی کا کال پندرمی اور سوڑمی ستابدی کا کال مانا جاتا ہے یہ بات بھی آپ دھیان میں رکھنا یہ جو دونوں گرنت ہیں اوگ نریکتی ورتی اور دس وے کالک ستر چونی یہ جو گرنت ہیں مطرو یہ لگ بگ ایک زار ساٹھ ہیشوی کے آس پاس کے ہیں لگ بگ ایک زار ساٹھ ہیشوی کے آس پاس کے یہ چطر ہمیں ملتے ہیں اور یہ دونوں ہی چطر ہمیں کہاں سے ملے ہیں جیسل میر سے دونوں کہاں سے ملے ہیں ہمیں جیسل میر سے ملے ہیں ٹھیک ہے نوٹ کیجئے ان کو ان چیزوں کو نوٹ کر دیجئے اور پھر ہم بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی اور یہاں تو موٹے موٹے طور پر بات ہے جن بدر سوری سنگرالیا جیسل میر میں ہے جس کو ہم جین بندار بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جین بندار بھی کہتے ہیں یہ جو جن بدر سوری بندار یا جو جین بندار جس کو کہتے ہیں یہاں پہ جین سادوں کے دوارا جو پنڈو لیپیاں لکھی گئی ان کا سنگرہ ہے یہاں پہ پنڈو لیپیوں کا کیا ملتا ہے یہاں ایک سنگرہ ملتا ہے پنڈو لیپی کیا ہوتی ہے تاڑ کے پتوں پہ جو گرنط لکھے گئی ہیں وہی لیپی کونسی لیپی ہوتی ہے پنڈو لیپی کونسی لیپی ہوتی ہے پنڈو لیپی تو پنڈو لیپی کا مطلب ہوتا ہے تاڑ پتروں پر کس پہ تاڑ پتر پر تاڑ پتر پر جو لیپیاں لکھی گئی ہیں جو گرنت لکھے گئے انہی کو کیا کہتے ہیں پانڈو لیپی اور پانڈو لیپیوں کا سب سے بڑا جو سنگرہ ہے جو کوش ہے وہ میں ملتا ہے جن بھدر سوری بھندار یا جین بھندار جے سلمیر میں اور وہیں پہ یہ دو گرنت ملتے ہیں اوگ نرکتی ورتی اور دس ویکالک شتر چورنی بات سمجھ میں آ رہی ہے ویری گوڈ نوٹ کر دیجئے میں تھوڑا سا سائیڈ میں ہو جاتا ہوں ہو گیا چلو یہ ہے اپ برن شیلی مل باشا کا بگڑا واروپ جو ہوتا ہے اپ برن شیلی ہوتی ہے اپ برن شیلی جین شیلی اجنتا شیلی گزراتی شیلی ان سبی کا کیا ہے مصرن ہے اجنتا شیلی بھی ہے جین شیلی بھی ہے گزراتی شیلی بھی ہے اور اس میں ایک شیلی اور مکس کر دیں گے کونسی مگل مگل شیلی کا کیا ہے یہ مصرن ہے سبی چتر کلاؤں کا مصرن ہو کے اور جو چتر شیلی بنی اس کا نام کیا ہے راجستانی چتر کلاؤں ہے راجستان چتر کلاؤں کا ادھگم واسطہ میں میوار سے مانا جاتا ہے راجستانی چتر کلاؤں کا پرارم بھی کندر میواری تھا راجستانی چتر کلاؤں کا پرارم بھی کندر ہے وہ کون سا چتر تھا میوار تھا راجستانی چترکلہ کا ادگم واسطہ میں کان سے مانا جاتا ہے میوار میں کیونکہ چترکلہ کا جو جنک ہے وہ مہارانہ کمبہ کو مانا جاتا ہے کیونکہ کمبہ نے چوراسی میں سے بتیس درگوں کا نرمان کروایا تو ان درگوں میں چترکاریاں بھی کروای ہے ٹھیک ہے تو چترکلہ کا جنک ہو گیا اور ویسے میوار کے تیج سنگ کے سمیں اور میوار کے رانہ موکل کے سمیں سب سے شاندار دو گرنث لکھے گئے تھے سب سے شاندار لکھے گئے تھے دو گرنث سپاس نہ ہے چریم نام کا گرنث ہے کونسا ہے سپاس نہ ہے چریم نام کا گرنث ہے اور وہ جو گرنث ہے وہ راجستانی چترکلہ کے پرانے گرنث مانے جاتے ہیں نوٹ کیجئے دو گرنث میوار سے ملیں گے میں سراوک پرتی کرمن ستر چورنی اور سپاس نہ ہے چریم تو یہ دو گرنث میوار میں چتریت کیے گے تو یہی سے چترکلہ کا کیا مانا جاتا ہے آرمب مانا جاتا ہے لکھو اس کو کر دیا نوٹ آگے گووردھن لال بابا کو بھیلوں کے چترے کہا جاتا ہے بھیلوں کے چترے بڑا most important پرشنیہ سے بنتا ہے بھیلوں کے چترے کس کو کہا جاتا ہے گووردھن لال بابا کو کہا جاتا ہے ان کا پرمک چتر ہے وہ کونسا ہے بارات ہے ان کا پرمک چتر کونسا ہے بارات ان کا پرمک چتر ہے راجستانی چترکلہ شہلی کا ادباؤ گزرات شہلی سے مانا جاتا ہے راجستانی چترکلہ کا ادباؤ بھارت کی کونسی چتر شہلی سے گزرات چتر شہلی سے آلگ ہو کے اور اپنی کیا بن گئی ہے راجستانی چترکلہ بن گئی ہے راجے میں دسمی سے پندرمی شتابدی تک چترکلہ کی شہلی اجنتا شہلی کو مانا جاتا تھا پندری ستابدی سے پہلے یہاں جو چطر بندتے تھے ان چطروں کو راجستانی شہلی نہ کہہ کے اور میں نے بتایا تھا اس کو کیا کہتے ہیں اجنتا شہلی کہا جاتا تھا بعد میں جین شہلیاں اور مغل شہلیاں اور گجراتیاں اور یہ مکس ہو کے اور پھر راجستانی شہلی اپنے الگ استیتاؤں میں آئی تھی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں very good intelligent ہو سارے لکھ دو ان کو کر دیا نوٹ ٹھیک ہے تو دسویں پندری ستابدی تک تو کیا مانی جائے گی یہ اجنتا شہلی پندری سوڑی ستابدی میں یہ الگ روپ سے راجستانی چطر شہلی بن جائے گی راجے میں مہامارو شہلی کا پرارمب گرزر پرتیار شہشنکال میں ہوا راجے میں مہامارو شہلی کا آرمب کہاں سے ہوا کیسے ہوا گجر پرتیار شہلی شاسکوں کے کال میں ہوا تھا گجر پرتیار شاسکوں کے کال میں مارو گجر یا مہامارو شہلی کا کیا ہوا تھا آرمب ہوا تھا ویسے اس روپ سے تو یہ کیا تھی مندر نرمان کی شہلی تھی اور انہی مندیروں میں کچھ چطر بھی بنائی ہوئے ملتے ہیں راجے کی ڈولا مارو شہلی جودپور کی پرشید تھی کیونکہ جودپور میں سب سے زیادہ چطر کس کے بنے ہیں ڈولا مارو کے سب سے زیادہ چطر کس کے بنے ہیں ڈولا مارو کے بنے ہیں راجستان میں بھٹی چطروں کو چرکال تک جیویت رکھنے کے لیے آلیکھن پدتی آرائش پدتی ہے آرائش جس کو آلہ گلہ پدتی بھی کہتے ہیں آرائش کو کیا کہتے ہیں آلہ گلہ پدتی بھی کہا جاتا ہے آلہ گلہ پدتی یا کون سی پدتی آرائش پدتی کہا جاتا ہے یہ جو آرائش پدتی ہے اس کو آلہ گلہ کہتے ہیں کیونکہ چننے کی جو باریک مٹی ہوتی ہے پیشٹ یا پاؤڈر جو ہوتا ہے چننے کا اس کا دیوار پہ لیپن کر کے اور پھر اس پہ چتر بنایا جاتے تھے اور وہی کیا کہلاتے ہیں گلے گلے پلاسٹر پہ جو چتر بناتے تھے انہی کو کہا گیا آلہ گلہ پتی یا اسی کو کہتے ہیں عرائش پتی کیا کہتے ہیں عرائش پتی اور یہ پتی جو ہے یہ اٹلی سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے اٹلی کی کلا ہے یہ ٹھیک ہے لکھو چرکال کا مطلب ہے لمبے ٹائم تھا تو شیخہ واتی میں اور جیپور میں آپ دیکھو گے نا تو وہاں آپ کو عرائش پتی دوارہ بنائے گے چتروں کا بھرمار ملے گی بندھار ملے گا ٹھیک ہے مارو گجر شیلی کونسی مارو گجر شیلی کارت راجستان میں گجرات کی کلا آدھی مانو دوارہ شیلہ شیلی و گفاؤں میں بنائے گی بھتی چتر اکارد چتر ٹھیک ہے مارو گجر شیلی کارت ہے راجستان میں گجرات کی جو کلا ہے مکس جو کلا ہے اس چتر شیلی کو کیا بولتے ہیں مارو گجر شیلی کہا جاتا ہے آدھی مانو دوارہ شیلہ شیلہ شیلی و گفاؤں میں بنائے گی جو بھتی چتر ہے وہ کیا کہلاتے ہیں اکارد چطر کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اکارد چطر کہلاتے ہیں اور اکارد چطر ہمیں کہاں سے ملتے ہیں بیرات میں جہاں بود گفائیں ملی ہے آہڑ میں ادیپور میں آلنیا ہے درہ ہے ٹھیک ہے تو آلنیا کوٹا اور در برتپور ٹھیک ہے یہاں سے کیا ملتے ہیں ہمیں اکارد چطر ملتے ہیں جو کس نے بنائے تھے آدھی مانو دوارہ گفا کے اندر بنائے گئے تھے ٹھیک ہے آگے نیکسٹ رکھا ہے شیخہ وٹی چتر کی حولیاں بھیتی چترن کے لئے پرشد ہے پرشد ہے سیخہ وٹی کے حولیاں دیواروں والے چتر زیادہ بنے اور بھیت یا دیوار پہ جو چتر بنتے ہیں انہی کو کیا کہا جاتا ہے بھیتی چتر کیا بولتے ہیں ان کو بھٹی چتر بندی کے گردڑا نامک ستھان پر پراشینتم برڈ رائیڈر روپ پینٹنگ کے سیل چتر ملے ہیں بندی کے گردڑا نام کی جگہ پراشینتم برڈ رائیڈر روپ پینٹنگ برڈ رائیڈر روپ پینٹنگ کے سیل چتر ملے ہیں سیل چتر کا مطلب ہوتا ہے جو پتھر پر کھدائی کر کے بنائے گئے ہوں یہ چتر ہے کس کا برڈ رائیڈر روپ کا کیا ہے یہ چتر ہے برڈ رائیڈر روپ پینٹنگ کہاں سے ملی تو بتا دینا بندی کے گردڑا نامک ستھان پر ملی تھی لکھو لکھو نوٹ کرو اور ساتھ ساتھ میں آرام سے اس کو بول بول کے پڑ پڑ کے اور پھر ساتھ ساتھ میں یاد بھی کرتے جاؤ میں ایک ایک لائن کو دو دو تین تین بار ریپیٹ کر رہا ہوں تو اسی پرکار سے یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ میں بولتے بولتے ہوئے اور پڑھنی ہے اور تاکہ آپ کو کلاس جیسے کمپیٹ ہو جتنی بات آپ نے پڑھی ہے وہ ساری کیا ہو جائے یاد ہو جائے اگر ساتھ میں نہیں بولو گے تو تھوڑی سی دکت آ جاتی ہے پھر کیا چیزیں یاد کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور میں بار بار اس لیے بولتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بار بار بولو تو آپ کو بھی یہ چیزیں کیا ہو جائے یاد ہو جائے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہم چلیں گے ہاں راجستانی کلا کا پرثم چترکار تبتی اتیازکار تارانات نے ماروارڈ کے سرنگ در نامک چترکار کا اولیک کیا تھا ٹھیک ہے راجستانی کلا کا پہلا چترکار کون تھا ماروارڈ میں سرنگ در مانا جاتا ہے جس کا ذکر کس نے کیا ہے ایک تبتی اتیازکار آئے تھے تارانات تارانات نے کتاب لکھی ہے کنگیور تنگیور کنگیور تنگیور یہ کتاب کس نے لکھی یہ لکھی تبتی لیکھک تارانات نے اور اس نے ماروارڈ کے اس میں سرنگ در نامک چترکار کا کیا کیا اولیک کیا جو راجستانی چترکار کا پرانا چترکار مانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ماروارڈ کے راجہ سیل کا درباری چترکار تھا یہ جو تارانات تھا یہ سرنگ در تھا یہ ماروارڈ کے راجہ سیل کا درباری چترکار تھا اور یہ جو چتر ہے یہ ہے یکس سیلی کا چتر تھا اور یہ چترکار یکس سیلی کا کیا تھا چترکار تھا ٹھیک ہے اور یک سپرتیما بھی ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے یک سپرتیما یا جاکھ بابا کی پرتیما ہمیں نو سے ملتی ہے نو کا ہے برتبور کا حصہ ہے ٹھیک ہے راجے میں ایک کل چتر پردرشنی کی پرمپرا کا پرارم کرنے والے راجے کے پردھم چترکار سورگیہ سری رام گوپال ویجیہ ورگیہ ہے کون ہے رام گوپال ویجیہ ورگیہ جنہوں نے راجستان میں چترکار کی ایک کل چتر پردرشنی کی پرمپرا کی کیا کی تھی شروعات کی تھی کس نے کی تھی رام گوپال ویجیہ ورگیہ نے کی تھی اور بھیلوں کے چترے کون ہے گوھر دھنلال بابا ہے جن کا پرمک چتر کونسا ہے بارات ہے کونسا بارات ہے لکھئے نوٹ کیجئے چنتہ نہیں کرنی ہے اتنی بار بولیں گے کہ تارانات تارانات ہی ہو جائے گا سب یاد ہو جائے گا ٩ھیک ہے نیکسٹ ان کا گرنٹ جو ہے اب بیسار نیشہ ہے کون سا ہے رام گوپال ویجیہ ورگیہ جو ہے نا ان کا گرنٹ کون سا ہے اب بیسار نشہ ہے انیس سو چورہ سی میں نے پذم سری سے سمانت کیا گیا تھا انیس سو چورہ سی میں نے کس سے سمانت کیا گیا پذم سری آوار سے سمانت کیا گیا یہ پذم سری سے سمانت راجستان کے پرتم ہادونک چترکار ہیں سرجیت کماری چویل جیپور بھارت کی پرتم چترکار جن کے چتر فکوکہ سنگرالیہ جاپان میں لگے ہوئے ہیں جاپان میں ایک سنگرالیہ ہے فکوکہ سنگرالیہ اور اس میں سرجیت کماری چویل جو جیپور سے ہیں ان کے چتر بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھارت کی ایک ماتری چترکار ہے جس کی پینٹنگیں کہاں لگی ہوئی ہے جاپان کے فکوکہ میوجیم میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے دو ہی باتیں کوئی زیادہ پریشان کرنے والے بات نہیں ہے لکھ دو نوٹ کر دو اس کو کر دو کر دو کر دو نوٹ کر دو کر دیا ہاں ٹھیک ہے زرمنی سے آ کر وشال کے نوازوں پر یتھارت وادی پدتی سے چتر بنانے والے کلاکار کون تھے مولر تھے مولر نامک جو چترکار تھے وہ کہاں سے آئے تھے زرمنی سے آئے تھے اور انہوں نے کے نواز پہ یتھارت وادی پدتی سے کیا بنائے تھے چتر بنائے تھے کے نواز کا کپڑا ہوتا ہے کے نواز سمجھتے ہو جو شرٹ کی کولر میں جو کپڑا ڈالتے ہیں بکرم بولتے ہیں اس کو اسی کو کیا کہتے ہیں کینواز تو یہ کینواز پہ یتھارت وادی چتر بنانے والے جو کلاکار ہے وہ کیا نام تھا ان کا مولر نام تھا اور مولر کہاں کے تھے زرمنی کے تھے کہاں کے زرمنی کے تو زرمنی سے مولر یہاں آتا ہے اور اپنے جیپور کی سرجیت کماری چوہل کے چتر بنتے ہیں جاپان میں کس میوجیم میں لگے ہیں فکوکا میوجیم میں لگے ہیں کر دو نوٹ آدھونک چترکاروں میں کون کون سے چترکار ہیں یہ نیڑ کا چترار بھینسوں کا چترار یہ سارے پوچھے جاتے ہیں تو انہیں پہ بات کریں گا بھیلوں کا چترہ ہم نے پہلے بھی جکر کیا ہے ان کا گوھر دنلال بابا کو کہا جاتا ہے جو کانک رولی راسمند کے جن جیون کا چترہ بھور سنگھ سے کھاواتا ہے جو بھی کانیر کے تیر جن جیون کیا ہوتا ہے ڈلی روٹین کا جو جیون ہوتا ہے نا وہ جن جیون ہوتا ہے ٹھیک ہے گرامین چتر کا جیون جن جیون بھور سنگھ سے کھاواتا ہے شوانوں کا چترہ ہے جگ موہن ما تھوڑیا جگ موہن ما تھوڑیا جیپور کے شوان کیا ہوتا ہے شوان شوان کیا ہوتا ہے کتہ شوان کیا ہوتا ہے کتہ ہوتا ہے شاوک کون ہوتا ہے شیر ہوتا ہے شوانوں کا چترہ جگ موہن ما تھوڑیا جیپور کے جن جیون کا چترہ بھور شنگھ شیخہ وط بکہ نیر اور بھیلوں کے چترے گوھر دنلال بابا کانک رولی راسمند جن کا پرمک چتر ہے بارات کونسا ہے بارات ہے لکھئے کر دیا بھینسوں کا چترہ ہے بھینسوں کا چترہ بھینس پرمانند چوئل کو بھینسوں کا چترہ کہا جاتا ہے جو کٹا کے نیواسی ہے کانکے نیواسی ہے کٹا کے نیواسی ہے نیڑ کا چترہ سو بھاگ مل گہلوت جو جیپور کے پکشی پریمی چترکار ہے ان کو نیڑ کا چترہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیڑ کا چترہ سو بھاگ مل گہلوت اور بھینسوں کا چترہ بھینس تو دیکھو بھینس کے تو بھینس تو کھا لیتی ہے پی لیتی ہے اور جوڑ میں پڑی رہتی ہے مست ٹھیک ہے تو بھینس کے تو آنندی آنند ہوتے ہیں بھینس کے تو پرمانند ہے تو پرمانند چوئل ٹھیک ہے بھینسوں کے کیا ہے چترے ٹھیک ہے اور نیڑ پکشیوں کو اگر نیڑ مل جائے رہنے کے لیے نیڑ مل جائے تو یہ پکشیوں کے لیے سو بھاگی کی بات ہوتی ہے تو سو بھاگ مل گہلوت ہے وہ نیڑ کے چتیرے مانے جاتے ہیں کس کے چتیرے نیڑ کے چتیرے ٹھیک ہے لکھو دو چترکار اور یہ دونوں تو میں نے یاد کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا بھی کس پرکار سے ہمیں ان کو یاد کرنا ہے کر دیا ٹھیک ہے لوک چتر عرائش پدتی جس کا پہلے تھوڑا سا ذکر ہم لوگوں نے کیا ہے عرائش کیا ہے چونے کا پلستر کی ہوئی دیوار پر چتر اکیرنے کی پدتی عرائش یا عالہ گلہ پدتی کہلاتی ہے ٹھیک ہے عرائش پدتی یا عالہ گلہ پدتی کیا کہلاتی ہے چونے کا جو باریک جو پیشت ہوتا ہے اس سے پلستر کریں گے دیوار پر جیسے پی او پی نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس پہ کیا بنائیں گے چتر بنائیں گے اسی کو کیا کہتے ہیں عالہ گلہ پدتی ایسے جو چتر ہیں وہ لمبے سمیں تک چرکال تک کیا رہتے ہیں ستھائی رہتے ہیں ٹھیک ہے خراب نہیں ہوتے تو کئی بار دیکھا ہوگا محلوں میں درگوں میں کئی بار کچھ پینٹنگ ہے ان کی کیا ہے پپڑی سی اترتی رہتی ہے سائیڈوں میں بہت پرانے چتر ہوتے ہیں وہ تو وہ جو پپڑی ہے وہی کیا کہلاتی ہے عرائش یا عالہ گلہ کہلاتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے باتیں کوئی دکت نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے شابہ اس کو اور نوٹ کر دو کر دیا لوگ چترن میں جو ہم گھر پہ کچھ سامنے ہر گھر میں جو چترکاریاں کی جاتے ہیں ان کی بھی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ مانڈنا شبہ اوسروں پر گھر کے آنگن میں شبہ اوسروں پر گھر کے آنگن میں سفید کھڑیا ہرمچ اور گیرو رنگ سفید کھڑیا چوک ہرمچ اور گیرو رنگ دوارا چتروں کا آنگن مانڈنا کہلاتا ہے باد میر میں نلے وے بورے رنگ سے مانڈنے بنائے جاتے ہیں باد میر میں کیسے مانڈنے بنتے ہیں نلے اور بورے رنگ کے مانڈنے بنائے جاتے ہیں باد میر میں مور کا وششت آنگن کیا جاتا ہے کس کا آنگن کیا جاتا ہے مور کا وششت آنگن باد میر میں کیا جاتا ہے اور کس روپ میں مانڈنوں کے روپ میں مانڈنہ کیا ہوتا ہے مانڈنہ جس سے جیسے مان لو بھورے رنگ سے بارڈ میرے میں تو بھورے رنگ سے کریں گے اس پرکار سے اپنے کوئی بیچی تر بنا دیں گے تو اس کو کیا کہیں گے مانڈنہ کیا بولیں گے ان کو مانڈنہ بولیں گے مانڈنہ کہہ دیں گے یہ ہوتا ہے آپ کا مانڈنہ میں بنا کے بتا دیتا ہوں پکیا کو ٹھیک ہے موریاں اچھو بولیو رہے ڈڑھتی رات نے موریاں اچھو بولیو رہے ڈڑھتی رات نے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دیواروں پہ ہرمچ یا جو سفید کھڑیاں ہوتا ہے چوک ہوتا ہے جو اس سے جو چتر بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مانڈنا اور مانڈنے کہاں بنای جاتے ہیں مانڈنے بنای جاتے ہیں دیواروں کے اوپر کہاں بنای جاتے ہیں دیواروں پہ مانڈنے بنای جاتے ہیں ٹھیک ہے بنا دو اس کو موریاں ضرور بنا لینا تاکہ نوٹ بک جو ہے وہ پڑھنے میں تھوڑی سے کیا لگے روچک لگے ہماری ٹھیک ہے بیتی چتر بیت پہ جو چتر بنتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بیتی چیتر بیت پہ بنے چیتروں کو مطروں کیا کہتے ہیں بیتی چیتر کہا جاتا ہے محلوں مندروں راج پرسادوں یہ راج پرساد کوئی کھانے والی چید نہیں ہے راج پرساد کس کو کہتے ہیں محل کوئی کہتے ہیں راج پرساد مطلب بھی کیا ہوتا ہے محل کیا ہوتا ہے محل ہوتا ہے حویلیوں ایمان گھروں میں دیوار پر بیوید پرکار سے چیتر بنانے کی کلا بھتی چترن کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بھتی چترن بھتی چتر بنانے والے لوگ چہزارے کہلاتے ہیں بھتی چتر بنانے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں چہزارے کہلاتے ہیں بندی میں چتر شالہ رنگ میل اور بادل میل بھتی چتروں کے لیے پرسید ہے بندی میں چتر شالہ اور رنگ میل اور بادل میل یہ اپنے بھتی چتروں کے لیے کیا ہے پرسید ہے بندی کے رنگ محل یا چتر شالہ کو بھتی چتروں کا سورگ کہتے ہیں جو کس نے بنایتی امید سنگھ نے تو پوچھلے بھتی چتروں کا سورگ کس کو کہتے ہیں تو بندی کے رنگ محل یا چتر شالہ کو کہا جاتا ہے آر یہ سمجھ میں بات کوئی دکت نہیں ہے نوٹ کیجئے اس کو کر دو نوٹ بھتی چتر محل مندیر محل حویلی گھر میں دیوار پہ جو کریں گے وہ کیا ہو جائیں گے بھتی چتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ گودھنا ٹیٹو 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 بنا دے نا ٹیٹو ٹیٹو ہی کیا ہے گودھنا ہے ٹیٹو آج کل تو مشینوں سے بڑھنے لگ گیا پہلے یہ کیا ہوتا کوئی جیسے ککر یہ وہ بھول ہوتی اس کی جو ہوتی نا سوڑ بھولتے کانٹا لمبا اس سے بنائے جاتے تھے تو گودھنا کیا ہوتا ہے شریر کے ویبین انگوں پر ستھائی چتروں کا انکن کرنا کیا کہلاتا ہے گودھنا کہلاتا ہے یہ ہے آدیواسی چھتروں میں زیادہ پر چلیتا ہے کس میں زیادہ پر چلیتا ہے آدیواسی چھتروں میں یہ گودھنا بنتا کیسے تھا پہلے کیا میں بتا رہا ہوں ابھی تو سائد مسینوں سے بنتا ہے ٹھیک ہے گودھنا بنتا تھا کوئی سوڑ یا کانٹا لے کے لمبا اور پھر آت پہ ایسے ایسے کر کے کیا کرتے جیسے نام لکھ دیا کوئی معلوم رام پیاری یا کوئی بھی نام لکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتے کہ کھیجڑے کی جو پتیاں ہیں ان کی جو راک ہے ہری پتیوں کی راک وہ یہاں رکھ کے اور جور جور سے جور جور سے ایسے مسئلہ جاتا تھا تاکہ وہ اڑکڑ کا جو آرہا جو راک کا کلر ہے وہ یہ جو آپ نے چوب ہویا ہے نا یہاں پہ کیلی اس کے اندر بیٹھ جائے پورا اور پھر کیا ہوتا تھا بعد میں وہ چورنگ کیا ہو جاتا اس کے اندر پورا فکس ہو جاتا اور پھر آپ کا پیارا سا کوئی دل جو بھی آپ نے بنایا ہے رام پیاری رام پھڑ یا رام گوپال انجو منجو پوجہ انجو جو بھی ہے وہ سارا ٹیٹوز پہ بڑھ جاتا تھا سمجھ میں آ رہی یہ باتیں پوراڑے بزرگوں کے آتوں پہ دیکھ لینا تم لوگ ٹھیک ہے نوٹ کرو نیکسٹ چلو راجستانی لوگ چطر کلا کو نمن بھاگوں میں دیکھا جا سکتا ہے ایک تو بیتی ایم بھومی چطر فرش پہ بھی چطر بنے دیواروں پہ بھی بنے کپڑے پہ نرمی چطر جیسے مالو پھڑ بنتی ہے کپڑے پہ دیوی دیوتاوں کی جی ان کا تھا کانکن یا پیچھوائیاں بنتی ہے یہ ہو گیا کاغچ پر چطر کاغچ پر جو چطر بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں وسلی کاغچ پہ جو چطر بنتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں وسلی چطر کیا بولتے ہیں ان کو وسلی چطر کہا جاتا ہے لکڑی پر چطر بنتے ہیں وہ سامنے چطر ہی کہہ لائیں گے پکی اینٹ پر نرمی چطر ہوتے ہیں یہ بھی سامنے الگ سے ان کا کوئی نام نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پکی اینٹ پہ چطر بنانا اس کو آگ میں پکانا یہ ایک طریقے سے کیا ہو گیا چطر کلا کی ٹیرہ کوٹہ کلا ہوگی کونسی ٹیرہ کوٹہ مان لو اینٹ جیسی کوئی چیز لے لیا آپ نے ٹھیک ہے اینٹ جیسی کوئی چیز لے لی اور اس کے اوپر کیا کر دیا آپ نے چطر بنا دیا کیا بنا دیا آپ نے چطر بنا دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کو کیا کام کرو آگ میں پکاؤ تو یہ آگ میں پکانا کسی بھی وسطو کو کھلونے کو مورتی کو یہ ٹیرہ کوٹا کلا ہوتی ہے کونسی تو یہ جو چتر ہے یہ ہزاروں سالوں تک خراب نہیں ہوگا جیسے مٹ کے کو آگ میں پکا لیتے ہیں پھر کیا خراب ہوتا ہے اس کا خراب ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے تو نوٹ کیجئے مین مین چار پانس پوئنٹ ہے اس میں ایک تو اپنے کو کیا ہے زیادہ تر تو بیٹھتی ہیں بھومی چتروں کے اوپر ہی بات کرنی ہے اپنے کو ٹھیک ہے کپڑے والی فڑ اور پیسوائی کی بات کریں گے اور کئی جگہیں کاغج کے چتر بنے ان کی بھی بات کر لیں ٹھیک ہے نیکسٹ مانو شریر پر چتر بنتے ہیں جنس کو گودنا یا ٹیٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے اونٹ کی خال پہ جو چترن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استاقلا کیا کہتے ہیں استاقلا تو اونٹ کی خال پہ بھی ہوتا ہے شریر پہ بھی ہوتا ہے دیوار پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرش پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کپڑے پہ بھی ہوتا ہے یہ الگ لکڑی پہ بھی ہے اینٹ پہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ پرکار سے ہر جگہ ہم جو چتر کلا کرتے ہیں ان کو ہم نے الگ الگ پوائنٹ میں کیا کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے بھی بھاجت کیا ہے ٹھیک ہے ان دو پوائنٹ کو اور نوٹ کرو آپ ان دو پوائنٹ کو اور نوٹ کر دو بس ایک تو مانو شریر والا ہے اور ایک اونٹ کی کھال والا ہے اونٹ کی کھال پہ تو آپ جیسے مانوں یہ اونٹ کی کھال ہے اس اونٹ کی کھال پہ آپ کو کیا کر دینا ہے اس پرکار سے اونٹی ہے یہ ٹھیک ہے کیا ہے اونٹ اونٹ کی کھال پہ سونے کے تار سے سونے کے تاروں سے اس میں بھرکے سونے کا تار بھرکے یہاں جو چتر بڑھا جاتا ہے اونٹ کی کھال کے اندر سونے کے تار کا ڈیزائن فکس کر دیا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں استاکلا اونٹی ٹوڈی ہے یہ اپنا ہے مینگنا ٹھیک ہے گوڑ گوڑ آوی لکھ دیو ٹھیک ہے نیکسٹ راجستانی چترکلا کا پہلا वیج्यانک ڈیزائن آنند कुمار स्वामی نے کیا راجستانی چترکلا کا پہلا ویج्यانک ڈیزائن किस نے کیا آنند कुمار स्वामی نے 1916 یسوی میں کیا تھا اور इस کتاب کا نام تھا راجپوت پینٹنگ راجپوت پینٹنگ نام کی جو کتاب ہے اس میں آنند کمار سوامی نے راجستانی چتر کلا کا پرثم ویگیانک بھی بھاجن کیا تھا پرثم کیا کیا تھا ویگیانک بھی بھاجن کیا تھا ٹھیک ہے نوٹ میں ایک بات ہے ماسٹر کندن الال مستری کو بھی راجستانی چتر کلا سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے انہوں نے مہانا پرتاب کا چتر بنایا تھا اس کی پرتلپی روی ورما جو کیرل کے تھے کیرل کے نواسی انہوں نے بنائی تھی تو مہانا پرتاب کا چتر بنایا تھا کندن الال مستری نے اور اسی چتر کی ایک پرتلپی یا کوپی کس نے تیار کی تھی راجزہ روی ورما راجزہ روی ورما جو کہاں کے تھے کیرل کے نواسی تھے کہاں کے تھے کیرل کے نواسی تھے ٹھیک ہے نوٹ کیجئے اس کو بھی میں تو یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ راجپود پینٹنگ نام کی جو کتاب ہے وہ کس نے لکھی تھی آنند کمار سوامی نے لکھی تھی اور کب لکھی تھی انیس سو سوڑا کے اندر لکھی تھی چلیں آگے چلو راجستانی چطر کلا سے سبندیت سنگرالی ایک تو ہے پوتھی کھانا جہاں چطر بنے ملتے ہیں آپ کو چطر پہلے بندتے تھے نا پورا گرنت بندتا تھا چطروں کا وہاں بندتے تھے جواہر کلا کے اندر کہاں ہے جیپور کے اندر مادو سنگھ سنگرالی ٹھیک ہے کوٹا میں ہے برجویلا سمیوجیم بھی کوٹا میں ہے جین بندار یا جن بھدر سوری سنگرالی جیسل میر میں ہے مان پستک بندار جودپور میں ہے سرسوتی بندار کہاں ہے ادھیاپور کے اندر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں چطروں کے پورے کے پورے گرنت ملیں گے آپ کو پورانے گرنت یہاں پہ آپ کو کیا ملیں گے سرک سے دیکھنے کو مل جائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ چطر کلا سے سبندت مہتپون کیا ہے میوجیم یا سنگرالیہ ہیں آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو ان سنگرالیوں میں آپ لوگ ضرور جانا آپ کے گیان میں شیاندار اور روچک وردی یہاں پہ ہوگی ٹھیک ہے لکھو ان کو کر دو ان کو بھی نوٹ کر دو لکھ دو لکھ دو لکھ دو پتھی کھانا جیپور ایک نا سرسوتی بندار زیادہ بار پوچھا گیا ہے بہت بار پوچھا گیا ہے سرسوتی بندار چلیں آگے چطر کلا کے لیے کارے رت کو سنستائیں ہیں یہ سنستائیں ہیں وہ پہلے سنگرال لیتے کون کون سے ہیں تو ان کے نام آپ یاد رکھنا اس میں نا دورہ یہ جو سنستائی ہے زیادہ پوچھ ہی گئی ہے تو للیت کلاک آدمی جیپور میں پیگ نامک سنستہ کہاں ہیں جیپور کہلا بھی جیپور جاوانگا پیگ ماراں گا جیپور جاوانگا اور کے ماراں گا پیگ ماراں گا چھوٹو سو تو پیگ ہے جیپور اور پیگ نہیں بڑی کلاکاری مارنو ہے تاکہ کوئی باب ہو کاک ہو کوئی جیپور ہے نہیں آپ ٹھیک ہے کوئی چاہت چاہت آؤ کوئی اور اپنے گاؤں کا دیکھ نہ لے بڑی کلاکاری سے جیپور میں ایک کیا لگانا ہے پیگ لگانا ہے ٹھیک ہے دورہ دورہ ری درتی جود پور ٹھیک ہے جود پور میں کیا ہے دورہ ہی دورہ جود پور میں کیا ہے دورہ جود ہے دورہ ٹھیک ہے تولی کا کلاکار پریشد تولی کا کلاکار پریشد کہاں ہے ادیپور میں ہے پروگریسیو آرٹسٹ گروپ جو سنستہ ہے وہ ہے ادیپور کے اندر اور انکن نامک سنستہ کہاں ہے بھیل وادہ میں انکن کہاں ہے بھیل وادہ میں ٹھیک ہے تو پیگ اور کلاورت تو جیپور میں دورا جود پور میں تولی کا کلاکار پریشد ادیپور میں پروگریسیو آرٹسٹ گروپ ٹھیک ہے ادیپور کے لوگ بڑے زیادہ کیا ہیں پروگریسیو لوگ ہیں کیونکہ وہاں پہ کیا ہے گزرات اور ایم پی کی باؤنڈری لگتے ہیں پاڑی ایریہ جلے کافی ہے ٹھیک ہے مائننگ کا کام بھی چلتا ہے ویدیشیو پریہ تک بھی خوب آتے ہیں تو اس لیے کہ پروگریسیو آرٹسٹ گروپ کہاں جیپور میں ادیپور چھتر جو زیادہ پروگریس میں تو پروگریسیو آرٹسٹ گروپ کہاں ہے ادیپور کے اندر ہے انکن بھیلوڑا انکن کہاں ہے بھیلوڑا ٹھیک ہے لکھ دیجئے انکن بھیلوڑا دو تین بار بولوگے تو انکن بھیلوڑا بھی آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے نوٹ کرو کر دو کر دو کر دو نوٹ کر دو جلدی 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 نوٹ کرو ساتھ ساتھ میں دو دو تین تین بار انکو پڑھتے جانا تاکہ آپ کو بڑی اطریقے سے ساری چیزیں کیا ہو جائے کنٹھست یاد ہو جائے ٹھیک ہے نیکسٹ کریٹیو آرٹسٹ گروپ پروگریسیو لوگ زیادہ ادیپور میں لیکن کریٹیو لوگ زیادہ کامی لیں گے جیپور کے لوگ بڑے کریٹیو ہے تو کریٹیو آرٹسٹ گروپ کہاں ہے جیپور میں آیام جیپور میں بڑی کلاکاری سے کلاورت کلاکاری سے آپ کو پیگ لگانا ہے کہ آپ اپنے آیام تک پہنچ جاؤ تو آیام کلاورت پیگ یہ سنسطہ کہاں جیپور میں ہے چٹیرہ چٹیرہ نامک سنسطہ جود پر چٹیرہ نامک سنسطہ کہاں ہے جود پر میں ہے تمکھن اٹھائیس نامک سنسطہ کہاں ہے ادیپور میں ہے اور آج ادیپور نامک سنسطہ کہاں ہے ادیپور کے اندر کہاں ہے ادیپور میں یہ تو بڑی آسان ہے تو ایسے پرسن ایکزام میں نہیں پوچھے جاتے ہیں یہ آپ لوگ دیان میں رکھ لینا ٹھیک ہے ہاں میں تو کہ دورا چی تیرہ آم کلاورت یہ پوچھا جاتا ہے زیادہ انکن پوچھا گیا دھورا پوچھا گیا ہے دونوں کہاں ہے جود پور کے اندر ہے انکن کالیں بھی لوڑا میں بس یہ باتیں پوچھ گی جاتی ہے اگزام میں زیادہ سر ستی بنڈار پوچھ لیتے ہیں کہاں ہیں ادیپور کے اندر ہیں اور آج ادیپور ادیپور میں ایسا نہیں پوچھا جاتا پیگ کلاورت اور یہ میں نے آپ لوگوں کو یاد کروائی دیئے یہ تو آپ لوگ میرے کو لگتا ہے کبھی بھی نہیں بھولو گے ٹھیک ہے نیکسٹ چتر کلا کی کچھ پدتیاں ہیں جن میں ہے جل رنگ پدتی اس میں کاغچ کو آدار بناتے ہیں کاغچ کو آدار بنا کے جو پدتی کام بنای جاتی ہے چتر کلا کی وہ کونسی ہوتی ہے جل رنگ کونسی پدتی ہے جل رنگ پدتی ہے ووش پدتی کونسی ووش پدتی اس میں پاردرشی رنگوں کا پریوگ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ووش پدتی کہا جاتا ہے کاغچ کو آدار بنا کے جل رنگ پدتی پاردرشی رنگوں والی ووش پدتی اور جس میں گڑھے اے پاردرشی رنگوں کا پریوگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیمپرا کیا بولتے ہیں ٹیمپرا اے پاردرشی رنگوں کا پریوگ ہوگا جو پاردرشی نہیں ہوں گے گڑھے رنگوں ہوں گے ٹھیک ہے جو تیمپریری نہیں ہوں گے اس کو کہتے ہیں تیمپرا پدتی کیا کہتے ہیں اس کو تیمپرا پدتی کہا جاتا ہے لکھ دو تیمپرا پدتی تیمپرا پدتی ٹھیک ہے جلرنگ پدتی ووش پدتی اور کونسی پدتی ہے تیمپرا پدتی ہے ٹھیک ہے نوٹ کیجئے راجستانی چطرکلہ شیلی کا نام کرنا کون کون سے آدمی نے راجستانی چطرکلہ کو کون کون سے ناموں سے پکارا ہے اس پہ بھی امیں بات کرنی ہوگی تو رام کرشن داس نے اس کو راجستانی شیلی نام دیا تھا گانگولی اور حیول نامک جو بدوان ہے انہوں نے اس چطرکلہ کو راجپوت چطرکلہ شیلی کہا این سی مہتا نے راجستانی چطرکلہ کو ہندو چطرکلہ کہا این سی مہتا مہتا جی تو کیا ہوتے ہیں بانیاں ہوتے ہیں مہتا بانیاں بھی ہے جین بھی ہے تو مہتا جی نے تو نام دیا ہندو شیلی گانگولی ہے گانگولی اور حیول انہوں نے نام دیا راجپوت شیلی کیا نام دیا راجپوت شیلی حیول تو انگریج ہے اور انگریجوں کی راجپوتوں کے ساتھ بڑیہ بنتی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے نام دیا راجپوت شیلی رام کرشن داس رام کرشن داس ٹھیک ہے رام کرشن داس نے نام دیا راجستان شیلی کیوں رام کرشن داس اور ایسے نام جو ہوتے ہیں نا داسر بگوان داسر امر داسر رام داسر ایسے نام راجستان میں ملتے ہیں تو رام کشن داس نے رام نے راجستان شیلی نام دیا حیول اور گانگولی نے راجپو شیلی نام دیا انسی مہتا مہتا جی نے اندو شیلی اس کو نام دیا تھا ٹھیک ہے نوٹ کیجئے آرام سے نوٹ کرو اس کو آرام سے کرو 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 تمہیں یاد کروانے کے لیے مجھے بار 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 بولنا پڑتا ہے تاکہ تمہارے یاد ہو جائے ٹھیک ہے نہیں تو بڑی مشکل چیز یہ یہ عمومن جو پڑھنے والے ویدیارتی ہیں ان کو یہاں دکت آتی ان کو یاد ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ طریقے سے یاد نہیں کرتے ہیں اور میں تم کو مشکل چیزوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اب مین مین سکول پڑھنے اپنے کو پہلی بات تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ چار سکول ہے پڑھنے ماروار سکول کونسا مطلب چتر کلا کو چار سکولوں میں بانٹ کے بڑھتے ہیں سکول ویسے نہیں ہے جیسے آپ لوگ بڑھتے ہو ویسے سکول نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے یہ چار جگہیں چتر کلا کا مول کے اندر تھی تو ایک تو ماروار سائیڈ کے چتر ایک ہے میوار اس کو نام دیا گیا میوار سکول ادھر ایک چتر کلا ہے جس کو نام دیا گیا ہاروتی سکول کیا نام دیا گیا ہاروتی سکول نام دیا گیا تھک ہے یہاں نام دیا گیا تھا ڈنڈھار سکول کیا نام دیا گیا تھا ڈنڈھار سکول اس کو نام دیا گیا تھا تو کتنے سکولوں میں بانٹ کے بڑھیں گے نام دیا ہے ویسے پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے مشお願いします ماروڑ سیڑ کے چتر اپنے آپ میں given جیپور سیڑ کے چتر اپنے آپ میں евلگ ہے ہادوٹی کے چتر اپنے آپ میں الگ بھی شیستہ رکھتے ہیں میوارڈ کے چتر اپنے آپ میں فیشستہ رکھتے ہیں تو ہم نے پہلے تو راستانی چتر کلاکو و دھین کی درشتی سے کتے باغوں میں بانٹ دیا ہے کتے باغوں میں چار باغوں میں بانٹ دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم ان چار سکولوں کی کیا پڑیں گے شیلیاں جیسے میوارڈ سکول ہے تو میوارڈ مطلب ایک تو ادیپور شلی ہوگی ایک میوارڈ کے اندر ہی ناد دوارہ میں چتر بنے تو وہ میوارڈ سکول کی شلی ہوگی ناد دوارہ شلی چاونڈ میں مانا پرتاب رہے تھے وہاں بھی کچھ چتر بنے تھے چترکاروں نے بنائے تھے تو وہ میوارڈ سکول کی چاونڈ شلی ہے دیوگڑ جو راج سمندھ میں پڑھتا ہے دیوگڑ ٹھکانہ وہاں بھی چتر بنے تو یہ دیوگڑ شلی بھی میوارڈ سکول کی کیا ہو جائے گی اوپ شلی ہو جائے گی اس کے علاوہ جیسے مان لو میوارڈ سکول میں ایک آ جائے گی شاہ پورا شلی شاہ پورا بھی جو بھیلوارہ میں پڑھتا تھا اب تو الگ جلہ بن گیا ہے شاہ پورا بھی میوارڈ ریاست کے انترگت آتا تھا تو وہاں جو چتر بنے وہی میوارڈ سکول سے پرباویت ہو کے بھی چتر یہاں پہ بنے تھے تو شاہ پورا شلی ہی میوارڈ سکول کے کیا ہے مول شلی ہے ایک شاہ پورا جیپور کے پاس میں بھی ہے تو شاہ پورا جو جیپور وڑا ہے نا وہ ڈنڈا ہارڈ سکول کی کیا ہو جائے گی شلی ہو جائے گی تو یہ تو ہے سکول اس کے آس پاس کے چھتروں میں جو برانچیں پھیلی وہ ان سکولوں کی شلی ہیں جیسے ماروارڈ سکول کی بکہ نیر شلی جود پور شلی جیسل میر شلی ناغور شلی ماروارڈ کے را تھوڑ کچھ کسنگڑ چلے گئے تھے تو وہاں کسنگڑ سے لی اس پرکار سے سکولوں سے آگے کیا بنتی ہے شیلیاں بنتی ہے آرہی ہے نا سمجھ میں باتیں کوئی سمجھ چاہتو نہیں آرہی اسی پرکار سے ماروارڈ سکول ماروارڈ سکول میں ایک تو جود پور شلی بکہ نیر شلی کیسنگڑ سے لی جیسل میر شلی ناغور شلی اور اج میر شلی وہ ساری سیلیاں کس سکول کی ہو جائے گی ماروارڈ سکول کی کس کی ہو جائے گی ماروارڈ سکول کی ہو جائے گی نوٹ کرو کر دو ساتھ میں یہ بڑا بھی ہے نا یہ ڈائیگرام بھی اچھے سے بنا لینا اس میں میں تھوڑا دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی سمجھ چاہے نہ آئے کون سا سکول ہاروٹی سکول ہے یہ ٹھیک ہے ہاں تاکہ آپ کو کوئی سمجھ چاہے نہ آئے اب اس کو کیا کر لینا تم لوگ نوٹ کر لینا کیا کرنا ہے نوٹ کرنا ہے نیکسٹ ڈونڈاڑ سکول میں ایک تو آمیر شلی الور شلی انیارہ شلی ٹونک والی سیکھا واتی شلی اور جیپور میں ایک پڑھتا ہے شاپورا وہاں بھی چیتر بنے تو کیا بن گئی شاپورا شلی کیا بن گئی شاپورا شلی بن گئی ہاروٹی سکول میں بندی شلی کوٹہ شلی جالاوار شلی دگاری شلی دگاری کہاں ہے بندی میں اور جالاوار کے اندر ایک جگہ ہے جالرا پاتن گھنٹیوں کا شہر تو جالرا پاتن بھی کیا بن گئی اپنے آپ میں ایک شلی بن گئی سکول سے شلی کیسے بنتی ہے مان لو میں نے تم کو چتر بنانا سکھایا تھوڑی بندی بن گیا میں نے چتر بنانا سکھایا تم لوگوں کو یہ والا واہ گروہ جی واہ چھا گیا گروہ جی چھا گیا چھا گیا چھا گیا چھا گیا چھا گیا جرا تصویر سے تو نکل کے سامنے اب سنو میں نے بنانا سکھایا آپ کو یہ بڑا چتر اب تم میں سے مان لو کوئی ایک بچہ چلا گیا کہاں چلا گیا راوت سر چلا گیا جیسے میں راوت سر کا امان لو تو یہ چتر گلا کا کیا ہو گیا راوت سر سکول ہو گیا راوت سر ہنمانگڑ میں راوت سر سکول ٹھیک ہے اب تم میں سے لوگوں نے تم میں سے ایک بچے نے چورو جا کے چتر بنائے ایک بچے نے مان کے چلو کہاں چومو جا کے چتر بنائے جیپور میں ایک بچے نے تم میں سے چتر بنائے کون سا ہیریہ لیتے ہیں بالو طرح جا کے چتر بنائے ٹھیک ہے ٹریننگ تو اسی سکول سے لے کے گئے ہو تو یہاں جو آپ چتر بناؤگے وہ راوت سر سکول کی کیا بن جائے گی شیلیاں بن جائے گی ان شیلیاں میں آپس میں تھوڑا تھوڑا کیا رہے گا انتر رہے گا کیوں سارے ایک جیسے میرے جیسے ڈائیگرام تو نہیں بنا پاؤ گے ٹھیک ہے میں نے دیکھو کتا شاندار بنا دیا اب چورو وڑا میرا چلو مان لو چتر بنائے گا میلا کئی بنائے گا کیوں میں نے اس کو سکھایا میلا یہ بنا دیا ایسے بنا دے گا چومو وڑا جو چلو ہے وہ ایسے بنا دے گا چتر ٹھیک ہے بالوطرہ وڑا جو میرا چلو ہے وہ چتر ایسے بنا دے گا ناک دیکھو ناک دیکھو ایسے لگ نہیں نا چونس ہے جیسے ٹھیک ہے کھیت میں بجائی کرنی ہو تو اس کو الٹا ایسے لٹکا کے اور الٹا ایسے گسیڑ دیں گے تو ناک سے کیا ہو سکتی ہے بجائی ہو سکتی ہے کرشیوزار ٹائپ ہے نا یہ ہاں تو ان چار تینوں میں انتر آگئے نا تمہارے چتروں میں تم تینوں کے چتر شیلیں تو الگ لگ رہے گی لیکن تم میں ایک بات کمن ہے کہ تم نے مہلاؤں کے چتر بنائے اس کا مطلب یہ صد ہو گیا کہ اب راوسر سکول کی کیا ہو اپسیلی ہو سکول سے سیلی کیسے بنتی ہے سمجھ میں آگئی ہوگی تمہیں کوئی دکت تو نہیں ہے ٹھیک ہے میرے کو پتہ ہے تم میں سے بہت سارے چتر بنائیں گے جب میری کلاس دیکھے ایسے بناو گے تم لو رات کو نہیں دیکھنا ان ڈائیگرامز کو ہارتی سکول بھی بتا دیا ہے ڈنڈار سکول بھی بتا دیا ہے سکولوں سے سیلیاں کیسے بنتی ہے یہ چیز بھی میں نے بڑی ہے طریقے سے کلیر کر دی ہے ٹھیک ہے تو لکھئے نوٹ کر دیجئے اس کو ایک کے دو دو میں نے ایکشتر بات بتائی یہ طریقہ بھی دیان رکھ لینا اس کو بھی نوٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ طریقہ سمجھنے میں کام آئے گا کہ سکول سے سیلیاں کیسے بنتی ہیں میں تھوڑا سا اس کو اور آکر شک بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس پرکار سے بڑ گیا اب بڑے ہو چترہ نا ٹھیک ہے اب ہمیں شروع کرنا ہوگا سب سے پہلا سکول ہم لوگ شروع کریں گے جس کا نام ہے میوار سکول ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اس کلاس میں تو اتنی باتیں بہت ہیں میوار سکول پڑیں گے ہم اگلی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو بہت زیادہ پیاری لگی ہوگی بہت زیادہ گیانوردہ کو روچک لگی ہوگی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مرا ہوگا اور آپ کو پڑھتے ٹائم آنند بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لیے تا تا بائے بائے جائے جائے راجستان جائے جائے راجستانی